بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹوپک ہے ہمارا وولٹ میٹر ٹھیک ہے جی جو ہمارا پریویس ٹوپک تھا تو وہ تھا ہمارے پاس ایمپیئر میٹر یا ہمارے پاس تھا ایم میٹر ٹھیک ہے جی اچھا اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ ہمارے پاس کیا کرتا ہے کرنٹ کی میرمنٹ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں اور اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ہم ایک گلوانو میٹر کے ساتھ ایک شنٹ ریزسٹر لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اس کی رینج میں اضافہ آ جاتا ہے چونکہ گلوانو میٹر ہمارے پاس سمال میکنیچوڈ والے کرنٹ وولٹیج کو میر کر سکتے ہیں تو ہم کیا کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ہم ایک شنٹ ریزسٹر لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کو ایمپیئر میٹر میں کنورٹ کر دیتے ہیں اور ایمپیئر میٹر کا کام کیا تھا اس کا کام یہ تھا کہ وہ کیا کرتا ہے کرن کی میرمنٹ کرتا ہے گلوانو میٹر سمال رینجز تک کام کر سکتا ہے اور جو ہمارے پاس ایمپیئر میٹر یا ایم میٹر تھا تو وہ ہمارے پاس لارج رینج اس کی رینج بہت زیادہ ہوتی ہے زیادہ رینج تک وہ میرمنٹ کر سکتی ہے اس طرح سے ہمارے پاس وولٹ میٹر بھی ہے وولٹ میٹر بھی بیسیکلی ہمارے پاس ایک موڈیفائیٹ فارم اپ گلوانو میٹر ہے چونکہ گلوانو میٹر کی رینج ہمارے پاس کم ہوتی ہے تو اگر یہاں پر وولٹ میٹر کی کیس میں ہم سیریز میں ایک ریزسٹر لگا دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کی جو رینج ہوتی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے وولٹ میٹر کو ہم لوگ دیکھ لیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے وولٹ بیسیکلی ہمارے پاس وولٹیج کی یونٹ ہے تو یہ ہمارے پاس ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے ایک ایسا میٹر ہے یا انسٹرومنٹ کا مطلب انسٹرومنٹ ہوتا ہے تو یہ میرنگ انسٹرومنٹ ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک ایسا میٹر ہے جو کے وولٹیج کی میرمنٹ کرتا ہوں کیا کرتا ہی یہ وولٹیج کو میرمنٹ کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں ایٹ ہائی رینجز اس کی رینج ہمارے پاس زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اچھا اس کی جو سرکٹ میں جو اس کی سیمبل ہوتی ہے وہ ہمارے پاس اس طرح ہوتی ہے اس کے اندر بھی ہم لگا دیتے ہیں وولٹ میٹر کی یا وولٹیج کی لیے تو وی کا مطلب ہمارے پاس وولٹ یا وولٹ میٹر ہوتا ہے تو یہ اس کا ہمارے پاس سیمبل ہو گیا اس کے بعد چونکہ ہم وولٹیج کے میرمنٹ کرتے ہیں تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو ہمارے پاس پیرلل کمبینیشن ہوتا ہے یا پیرلل سرکٹ ہوتا ہے تو پیرلل سرکٹ میں وولٹیج ہمارے پاس سیم ہوتا ہے اور سیریز میں وولٹیج میں ڈراب آ جاتا ہے اس کو ہم سیریز میں نہیں کنیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے ڈراب آ جاتا ہے تو یہ ہمیں ایکوریٹ میرمنٹ نہیں دے سکتا وہاں پر ہمارے پاس ایرر آ جاتا ہے جو ٹوٹل وولٹیج ہوتا ہے وہ ڈراب ہو جاتا ہے تو ہم کیا کریں گے وولٹ میٹر کو ہم ہمیشہ پیرلل میں ہم کنیکٹ کریں گے اس کے جو ہم کنیکشن کریں گے تو یہ کیا ہوگا اس کو ہم پیرلیل میں ہی کنیکٹ کریں گے اچھا نیکسٹ جو ہمارے پاس چیز ہے تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے موڈیفائیڈ فارم ہے موڈیفائیڈ فارم آپ گیلوانو میٹر میں صرف جی ام لگا دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے گیلوانو میٹر کی ایک موڈیفائیڈ فارم ہے اچھا اس میں ہم نے کس طرح موڈیفیکیشن کی ہے تو اس کی جو موڈیفیکیشن ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں ایک سیریز ریزیسٹر لگا دیتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ایک سیریز ریزیسٹر لگا دیتے ہیں گلوانو میٹر کے ساتھ ہم ایک ایکسٹرا سیریز میں ایک ریزیسٹر کنیکٹ کر دیتے ہیں تو اس سے ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے وولڈ میٹر بن جاتا ہے اچھا یہ جو ہم ریزیسٹر کنیکٹ کر دیتے ہیں تو نورمنی اس کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس زیادہ ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ہائی ریزیسٹنس ہم کنیکٹ کر دیتے ہیں جو ہائی ویلیو والی ریزیسٹرز جو ہمارے پاس ہوتے ہیں اس کو ہم کنیکٹ کر دیتے ہیں تو اس کی ریزلٹ میں جو چیز بن جاتا ہے اس کو ہم گولٹ میٹر کہیں گے اچھا ریزیسٹر کنیکٹ کرنے کی وجہ سے اس کی رینج میں انکریز آ جاتا ہے ابھی ہم یہ دیکھیں گے اچھا اگر ہم اس کو ڈائیگرامیٹک لیے دیکھ لیے جو اس کی ہمارے پاس سیٹ اپ بن جاتی ہے تو ہمارے پاس کچھ اس طرح ہوگی یہ ہمارے پاس ہو گیا گلوانو میٹر اور یہاں پر ہم نے کیا لگا دیا یہاں پر ہم نے سیریز میں ایک ریزیسٹر کنیکٹ کر دیا میں لگ دیتا ہوں آر ایس جس کا مطلب ہے ریزیسٹر ان سیریز ٹھیک ہے جی اور اس کی ویلیو کیا ہوگی اس کی ویلیو ہمارے پاس بہت زیادہ تو یہ جو دونوں ٹرمینلز ہمارے پ ہمارے پاس بن جاتے ہیں یہ وولٹ میٹر کے ہمارے پاس پروبز کیا لاتے ہیں یا ہمارے پاس ٹرمینلز ہوتے ہیں تو یہ جو سارا سیٹ اپ ہے اب ہمارے پاس یہ بیسیکلی کسی اس کیلئے یہ ہمارے پاس وولٹ میٹر کیلئے ہیں اچھا ریزیسٹر کنیکٹ کرنے کی وجہ سے ہم نے کیا کیا ہے ہم نے اس کی رینج کو انکریز کیا ہوا ہے آر ایس کنیکٹ کرنے کی وجہ سے اس کا جو رینج ہوتا ہے اس رینج میں ہمارے پاس انکریز آ جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو گلوانو میٹر جو ہ ہمیں پوٹنشل ڈیفرنس کی ڈیٹیکشن دیتا تھا وہ تو بہت زیادہ کم ویلیوز کم مگنیچوڈ والے پوٹنشل ڈیفرنسز ہوتے تھے اب یہ کیا کرے گا یہ ہمیں زیادہ ویلیو کی جو پوٹنشل ڈیفرنسز یا والٹیجز ہوں گی اس کی بھی ہمیں ڈیٹیکشن یا میئرمنٹ یہ کر سکتا ہے صرف ڈیٹیکشن یہ میئر بھی کر سکتا ہے اس کی بھی ہمارے پاس دو ٹائپس ہو سکتے ہیں یہ ہمارے پاس انالاغ بھی ہو سکتا ہے اور یہ ہمارے پاس ڈیجیٹل بھی ہو سکتا ہے انالاغ اور ڈیجیٹل کی ہمارے پاس ایک سیمپل سی کنسپٹ ہے بہت زیادہ سیمپل اگر انسٹرومنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو انالاغ انسٹرومنٹ ہمارے پاس وہ ہوتے ہیں جن میں ایک پوائنٹر لگا ہوتا ہے اور پوائنٹر کی نیچے ہمارے پاس ایک سکیل لگا ہوتا ہے تو وہ جو پوائنٹر ہوتا ہے وہ ڈائل یا سکیل کی اوپر مومنٹ کرتا ہے اور اس مومنٹ کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کتنا اس نے مومنٹ کتنا کیا ہوا ہے تو اسی حساب سے اس کی نیچی جو سکیل ہوتی ہے اس کی اوپر کلیبریشن کی ہوئی ہوتی ہے تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس میرمنٹ اتنا آ گیا تو اگر ہمارے پاس کوئی پوائنٹر اور سکیل کی ہیلپ سے ہم ریڈنگ لیتے ہیں تو وہ انسٹرمنٹ ہمارے پاس انالاک انسٹرمنٹ کہہ لاتا ہے اور نورمنی اس کی جو ہمارے پاس پریسیجن ہوتی ہے وہ ہمارے پاس بہت زیادہ کم ہوتی ہے اور اس میں ایرر کی چانسز بہت زیادہ ہوتی ہے اسی طرح سے جو ہمارے پاس ڈیجیٹل ہوتا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس انالاک میں کیا ہوتا ہے ایک پوائنٹر لگا ہوتا ہے اور ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس کی نیچے ایک سکیل لگا ہوتا ہے اور جو ہمارے پاس دیجٹل ہوتا ہے تو اس میں ایک ڈسپلی لگا ہوتا ہے اور اس میں کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس جو ڈیجٹس ہوتے ہیں اس میں ہمیں یہ ریزنٹ ڈسپلی کرتا ہے ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس انعلاق بھی ہو سکتے ہیں اور ڈیجٹل بھی ہو سکتے ہیں اچھا انعلاق جو ہمارے پاس ہوتے ہیں تو ہم نے پڑھاتا کہ یہ ڈی آرسینل مومنٹ کی پرنسپل کی اوپر کام کرتی ہیں دی ارسینل مومنٹ اور یہ والا جو ہوتا ہے تو اس میں ایک سیون سیگمنٹ ڈسپلی لگا ہوتا ہے جو ہمیں ڈیجٹس کی ذریعے سے میئرمنٹ کو ڈسپلی کرتا ہے جو ریڈنگ ہوتا ہے اس کو ڈسپلی کر سکتا ہے